ایسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں آمین بڑھتے ہیں پروگرام کی نارے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو خبرات کی اشاعت کا حصہ ہیں اور انہی تمام خبروں پر تجزیہ اور تفسرے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہی مختصر اور محدود تعرف ہے لیکن جامع ہوگا تجزیہ کا ایکزیکٹیو ڈائریکٹر نیوز سش ٹی وی ندیم رضا صاحب میں ساتھ موجود ہیں سلام علیکم سلام سر مصروفیت کے باوجود آپ کی آمد کا شکریہ میں جانتا ہوں بہت مصروف ہیں لیکن پھر بھی آپ نے وقت نکال ہے پروگرام میں شرکت کی تھے ہیں ایک سرات چلتے ہیں اخوارات کی جانا پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے بلکہ ایک جملہ بڑا زبانے سے دیام رہتا تھا جب بھی عیدہ قربان آتی تھی کہ قربانی سے پہلے قربانی اور دو کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں ایک دن میں دو استیفے آ گئے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں جی ہاں دو استیفے تو آئے ہیں لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس بنیاد پر آئے ہیں یا ان پر الزامات تھے یا انہوں نے کسی کو بچایا ہے یا اپنی عزت بچانے کو ترجیح دی عوضے کے اوپر انہوں نے یہ ساری چیزیں ہیں جو مختلف تھیوریز اس سے چل رہی ہیں تو ایک اگر بات ہے کہ کرپشن بددنوانی یا کوئی ہیر پیر کی ہے یا جیسے تانیا کا آ رہا ہے کہ انہوں نے وہ ڈیجیٹل پاکستان کے نام سے کمپنی ریسٹر کرائی ہوئی تھی اور اس کی بلو ڈریکٹرز میں بھی تھی اور وہ چھپایا تھا پھر جھنگی ترین کبھی ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے وہ تھی ٹھیک ہے تو اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ انہیں ہٹائے گیا ہے وہ سٹیسفائی نہیں کر پائی تھی ٹھیک ایک اور پھر چیز دوھری شہریت والا بھی چل رہا ہے اگر ہم یہاں پہ دوھری شہریت کا معاملہ لیں تو پھر تو ایک لمبی فیرس تھے اس دوھری شہریت والوں کی یہ پندرہ رکنی جو معاونین ہیں ان میں سے ہاف تقریباً وہ دوھری شہریت کے لوگ ہیں تو اسی طرح ڈاکٹر زفر مرزا کا اگر دیکھیں آپ وہ میں خیال ان کے واحد معاون خصوصی تھے یا وزراء میں بھی کوئی ایسا نہیں کہ یہ صبح سات بجے سے اپنی ایکٹیوٹیز شروع کر دیا کرتے تھے ایون کوویڈ نائنٹین سے پہلے بھی وہ اجلاسوں کا کرنا جس طرح صرف ایک شہباز شریف پنجاب کے وزیرالہ تھے وہ اپنے ٹائمیں بھی سات بجے شروع ہو جاتے تھے پہلے جب دینگی چل رہا تھا تو اس کے اجلاسوں کی خود ستارت کیا کرتے تھے اور پھر یہ ڈاکٹر زفر مرزا تھے جو اس طرح سے ارلی مارننگ شروع ہو جاتے تھے اپنے کام کے اندر تو ان کا بھی یہی ہے ان سے مطالبی کئی چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کے اختلافات بھی چل رہے تھے پھر ان کے برزامات بھی لگائے گئے جو چار سو ستر جو دوائیاں امپورٹ کی گئیں تھی جان بچانے کی والی لیکن اس کے اندر تونائی بخشنے والی بھی دوائیاں منگوالی گئیں تھی تو وہ کس کے کہنے پر منگائی گئیں تھی ایک وہ ایک سوالی نشان ہے وہ سامنے آنا چاہیے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیرس نہیں دی تھی اس میں بعد میں شامل کرائی گئی ہیں اور پھر سائن بھی وزیراعظم کے ہیں تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں ان کو ہٹایا گیا یا انہوں نے خود ہی اس کو ترجیح دی کہتے تھے یہی ہیں لیکن پیچ تو انہوں نے کیا ہے دیکھیں وہ چیزیں ہیں اپنی ان کی کیچر سے دوائیوں کا جو سلسلہ ہوا آپ نے کہا تھا کہ یہ چینی ترپن روپے سے نوے پہنچی ہم نیچے لے کر آئیں گے سپرم کورٹ نے بھی کہا ستر روپ ہونی چاہیے تو آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ چینی کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے واپس بڑھتی جا رہی آگے اور یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پہ اس کی زمینیں سونہ اگلا کرتی تھی گندم کی صورت میں اور یہ چینی کا شگر کین کا تھا وہ کہاں ہیں آج آپ امپورٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں تو یہ ساری صورتحال ہے اس کو اگر ہم ایک برادوے میں دیکھیں اس میں کچھ ہے جس کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اس طرح ان کی قربانی دی گئی ہے بولتے ہیں کہ عید پہ قربانیاں ہوتی ہیں تو یہ ان کو کسی کو بچانے کے لیے میرے خیال میں یہ سارا راستہ اختیار کیا گیا ہے اگر اسی طرح سے دوری شریعت کے جیسے تانی نے کہا کہ ان پہ تنقید کی جاری تھی ان پہ نہیں تنقید کی جاری تھی باقی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ تو وہیں ڈٹے رہے میرا یہی اگلا سوال ہوگا کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں مزید بھی کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ صیفہ آئے گا اگر یعنی کہ کام دوس نہ کرنے پر کتائیاں کرنے پر یا کوئی غلط چیزیں کرنے کے اوپر وہ ان کیا ہو یا اہداف کے حصول میں ناکامی ہوئی ہو تو پھر آپ کے پاس وہ پیٹر بہران ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے بہت بڑا سکینڈل بنا تھا نوٹیس بھی لیا تھا نوٹیس لیا تھا پھر فوری طور پر پچیس روپے بڑھا دیئے گئے تھے اس کا تو وہ سامنے ندیم بابا اس میں تھے وہ کیوں نہیں گئے پھر اسی طرح سے ذلفی بخاری کے اوپر بھی چیز آئی تھی وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح سے پھر مہد یوسف بھی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں میں تو ڈٹا وہاں یہ غلق بات ہے ہاں اس میں ہمیں دوری شہریت کے اوپر وہ چیز دیکھنی پڑے گی جیسے کہ پارلیمنٹ کے اندر دوری شہریت کا کوئی نہیں آ سکتا تو پارلیمنٹ تو ٹھیک ہے لیکن جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ ملک کے وائز کو عوام کے تقدیر کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جب ایک انسان پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا دوری شہریت کا عامل تو کیبنٹ میں کیسے آ سکتا ہے یہاں پہ سقن پائے جاتا ہے آئین میں تو اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا اور پھر رہی دوسری بات ایک تو یہ الگ چپٹر ہے لیکن اگر ہم جب بہار سے کسی کو بلاتے ہیں ملک کی خدمت کرنے کے لئے تو ان کے ساتھ پھر ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے یہ ڈاکٹر زفر مرزا ڈبلو ایچو کو چھوڑ کے وہاں سے آئے ہیں ادارہ جیسے نہیں گوگل میں تھی تانیہ وہ ادارہ اپنا بڑا چھوڑ کے آئیں کیا پیکج ہوگا تو وہ ساری چیزیں اپنے سامنے ہیں پھر ان کو مدہ سرائی جس طرح سے کی جاتی رہتی تھی ہر پریس کانفرنس میں کہ یہ دیکھیں یہ آئیں ہیں اور انہوں نے بڑا کام کرنا ملک کی خدمت کرنی ہے تو پھر یہ سلوک کیا جاتا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کل جو ہمارا فیصلہ تھا کل جو ہم کہہ رہے تھے وہ درست تھا یا آج جس طرح سے استفعہ لیا گیا ہے یا مجبور کیا گیا یا انہوں نے دیا ہے یہ نوبت کیوں آئی دیکھیں جو بھی ہے head of the department head of the state وہ responsible ہوا کرتا ہے ہر چیز کا اگر اچھا کام ہے تو state of the جو بھی state responsible ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے اوپر آئید ہوتی ہے ہر چیز اور اچھائی ہو یا برائی ہے دونوں صورتوں میں انہی پہ جاتا ہے credit تو ایسے میں یہ بنتا تو ضرور ہے کہ پہلا decision آپ کا کیا تھا یہ کیوں نوبت آئی پہلے تعریفیں کرتے کرتے پھر ایک دم resign کی نوبت آگئی تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا ڈاکٹر زفر مریضا کا جیسے ہم سے کہہ رہے ہیں ان کے تنازات بھی چل رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں سامنے وہ ضرور تھے لیکن کام کوئی اور کر رہا تھا کہ ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں جب سے نائنٹین میں شکار ہوئے تھے تو یہ بالکل ہی بیٹھ گئے تھے صرف ایک ہی پیس کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ استیفہ آ گیا ان کا ابھی عید میں بھی ایک دو دن باقی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا اگر ایک دن میں دو سریفے آتے ہیں کوئی ریشو اس کے حوالے سے کوئی مزید کوئی آ سکتا ہو دیکھیں آنے تو چاہیے ہیں کہ آنے چاہیے ہیں اس طرح سے لیکن نہیں ہوگا یہ دیکھیں اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے لیکن سیاسی پندت میں تو کچھ کہہ رہے ہیں سیاسی پندت ہیں جو سیاست کی پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں کبھی جنگ کا کہتے ہیں کبھی عید سے پہلے قربانی کا پھر عید کے بعد چھڑی لگنے کا کہتے ہیں وہ تو خود بھی غائب ہیں وہ تو منظر سے ہٹے ہیں اگر آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ ایکٹیف جو میڈیا کے اوپر رہتے تھے میڈیا کی شخصیت اور شہر سرخیوں میں رہنے والی شخصیت وہ پردہ سیمی سے بالکل یہ غائب ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ہوا کرتی ہے اس طرح سے دیکھیں اپوزیشن کا جو پریشا بڑھتا جا رہا ہے ایسی صورتیال میں اس طرح سے دیکھیں میڈیا کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس طرح سے دراصل اس کے بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہوتی ہیں اصل میں یہ کسی بکھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بیہائنڈ کرٹن کیا چل رہا ہے وہ دیکھنے والی چیزیں یعنی کچھ ایسا ہے کہ جو چھپایا جا رہا ہے ایکزیکٹلی دیکھیں یہ معاملات ایسی چلتے رہیں گے اس طریفوں کا کیا ہے اور جولائی کیا سارا جولائی ایسے گزرے گا اور اس میں کچھ اور دعا کہ یہ نہیں بیٹھ کر عید سے آگے جو لوگر چلے جاتے ہیں تو جو پندت کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں جادو پھرے گا دیکھیں یہ تو ایک سیاست میں پیجگوئیاں ہوتی رہتی ہیں اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے ایف ان بٹس والی صورتحال ہوتی ہے ہم نے تو کہا دیکھیں ہم نے اس کانٹیکس میں نہیں کہا تھا ہم نے کہا ضرور تھا اس وقت حالات ایسے تھے لیکن اس صورتحال بدل چکی ہے تو وہ ہونے جا رہا تھا اس کو روک لیا گیا ایڈ دی لیونت آر تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں وہ اسی طرح سے ان کی دکانیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اپنی کہ کیا کرنا پھر کئی صورتحال بدل چیزیں دینی ہوتی ہیں اداروں کو تو وہ اس لیے کام کرے جھاڑو پھرنے کا فارمولا استعمال کیا جاتا ہے لیکن سر دست اور مستقبل قریب میں ایسی کوئی شاہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی نہیں جنہیں وہ اگر ہم حکومت کی بات کریں آپ کو تو ایسے موقف یہی رہا ہمیشہ کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اور واقعی ہم نے بھی دیکھا بڑے بڑے دن آئے بڑے بڑے ماحول آئے بڑے بڑے بہران آئے لیکن اس کے باوجود حکومت ویسے کی ویسی ہی ہے برقرار ہے دیکھیں یہ یہ ہر کوئی اپنے طرف سے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وقت دے رہے ہوتے ہیں اتنے مہینے اتنے دن اتنے ایام رہ گا ہے اور اس میں یہ چیزیں ڈیولپنٹس ہو جائے گی ایسی چلے گی دیکھیں کون آئے گا کیا سور چالے اس وقت دیکھیں آپ کے پاس فیٹ ایف سب سے امپورٹن چیز فیٹ ایف آپ کے اوپر ہے سب سے تلوار لٹک رہی ہے گریے گریے کے سفر ہے اگر اس کو بریف کر دوں اس کے حوالے سے جو ہیڈلائنز ہیں ہمارے پاس کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کر اپنا ناصر پر پکا ہاتھ ڈالیں گے یہ کہنا ہے شاہ محمود قریشی کا اور واضح طور پر انہوں نے بولا کہ اپوزیشن ہوش کے نا کھن لے لیکن کیوں لے کہ اگر بلیک لسٹ میں گئے تو بھیانک نتائج ہوں گے دیکھیں اپنی ناکامیاں اپنی کوتائیاں کے دوسروں پر ڈال دینا یہ انتہائی آسان یہ سبجیکٹ ہے یہ اور جس ست شاہ صاحب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں اور قومی سمبلی میں آپ نے کل دیکھا ہوگا آواز بھرائیوی آواز میں کس طرح سے وہ آسانی نے چڑھایا کہ اگر میں نہیں بولوں گو تو یہاں کوئی نہیں بول سکتا آپ وزیر خارجہ ہیں آپ وزیر خارجہ ہیں اس ملک کے کیا کس طرح سے جو آپ کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا وہ تو زیب نہیں دیتا آپ کو اس طرح سے آپ کی یہ جس سیٹ ہے پورٹ فولیو جو آپ کا ہے وہ کسی صورت زیب نہیں دی رہا تھا آپ کو تو پھر وہ آپ اس طرح سے چیخ و پکار اپنے مچائے ہوئی تھی اپوزشن کے اوپر کیوں ہوگا آپ ہیں آپ ذمہ دار ہیں آپ کے پاس اختیار ہے آپ با اختیار ہیں اگر با اختیار نہیں تو کھلم کھلا کہیں پھر آپ اس کو دیکھیں اپوزشن نے جو تھا وہ بل اس سے ریلیٹڈ جو دو بل تھے وہ تو منظور کروا لی ہیں اب یہ کہ کون سا قانون لائے جا رہے تھے مختلف تھیوروز چل رہی ہیں اسی کے درمیان کوئی ایک اور انتہائی خطرناک بل لے دائے جا رہا تھا جس میں گرفتاریوں کا تھا ون ایٹی ڈیز کا دوسری چیزیں تھی تو وہ ہمیں اس طرح دیکھنا پڑے گا اور بیان بازی سے باہر نکلنا ہوگا اگر آپ اتنی سنجیدہ ہیں تو کیوں ایڈے لیونت آر پہ آپ کو خیال آ رہا ہوتا ہے کیوں پھر آپ نے مشتر کا اجلاس کیوں بلائیا وہ اس لئے تو بلائے آپ نے پھر کیونکہ سینٹ مقصریت نہیں ہے اب اس لئے سے ملا کے اور اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے جس طرح کا گورنمنٹ کا ہے حکومت کا کردار رہا ہے اس سے بتر اپوزیشن ایک کردار رہا ہے میں تو یہ کہوں گا جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں اس امبلی کے اندر صرف سینہ تان کے سب ایک دوسرے کو بس میچھے دکھانے کے لئے اپوزیشن بھی آپ کی نظر میں کوئی کردار ادا نہیں جائے دونوں صورتیں ہیں انہیں بھی معلوم ہیں کہ کیا ہوگا دیکھیں ماضی میں کبھی بھی اپوزیشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی کہ جب تک ان کے پشت پہ کوئی کھڑا نہ ہو کہ پیشے اگر پلٹیں گے تو ہیں وہاں پہ موجود ہیں تو یہی وجہ ہے کہ سب اپنا اپنا یعنی کہ قد بڑھانے کے لئے اور اپنے اپنے فوائد حاصل کرنے کے لئے اس طرح کی حکمت عملی پر آ رہے ہیں کوئی بھی آگے لیڈ کرنے پہ تیار نہیں ہے اس اندازت اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے سب اور پھر باقی جو مفروضات پر مبنی سیاست وہ چلائی جا رہی ہے اس کے علاوہ فی الحال کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نون لے گے ان کا اپنا نظریہ ہے ان کے اپنے بینیفٹس ہیں ان کے اپنی مجبوریاں ہیں وہ کس طرح سے اپنے قائدین کو بچانا ہے اسی طرح سے پیپاس پارٹی کا ہے پھر جی یو آئی کا تاریخ وہ بلکل مختلف سب سے ان دونوں کے دوروں لیکن میں تھوڑا خواجہ آصف کے حوالے سے بیان کر دوں کل وہ اظہار کر رہے تھے ایوان میں اور ایوان میں جو انہوں نے اظہار خیال کیا ہے اس نے اچھی خاصی گفتگو کر دی اور ساتھ ساتھ انہوں نے شاہب محمود قریشی کو تنز بھی کیا یا تانہ اس کو کہہ رہے جو بھی لفظ کہ انہیں رنگ باز کہہ دیا کیوں کہہ دیا ایک تو انہیں اعتراض تھا کہ کل اگر یہ نہ بولتے تو یہ سورتیار نہ ہوتی لیکن ایک جملہ میں ضرور کوٹ کرنا جاؤں گا کہتے ہیں خیبر پختون کا خیبر پختون کا کیا جنت کا ٹکڑا ہے وہاں کرپ لوگ نہیں ہیں اور باہر کرپ لوگ تو جو ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں ان کی نظر دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ایک دوسرے کو بس نیچہ دکھانے کی لئے اس طرح کی بیان بازیہ کر دونوں سائید دونوں سائید غیر سجیدگی کا عالم تو یہی ہے کہ جو اصل چیز ہے جو قانون سازی کرنی ہے اس پہ کام کریں اس کے پارز ان کونز ہیں اس کے منفی اور پلس جو پوائنٹس ہیں وہ ہائلائٹ کریں آپ نہ کہ ایک دوسرے کو کریں کہ وہاں پارسہ بستے ہیں اور یہاں پہ سارے جرائم پیشہ افراد بستے ہیں تو یہ ایک غلط اٹیٹیوٹ ہے دونوں سائید کا تو یہی وجہ ہے عوام بھی متنفر ہوتے جا رہے ہیں بظاہر عوام کے پاس وہ ہے نہیں وہ ان کو آواز اٹھانے کا کوئی فورم ان کے پاس نہیں ہے وہ بس اسی طرح سے عوام کے لیے جنہوں نے آواز اٹھانی اور جس فورم پہ وہ کھڑے تھے وہاں پہ یہ صورتیال ہے بلکہ وزیر خانجہ تو یہ کہتے رہے گے یہ تماشا نہیں چلے گا تماشا کر کون رہا ڈبڑوگی کس کے ہاتھ میں اب یہ بھی دیکھیں نا ڈبڑوگی کون بجا رہا ہے تو ہر کوئی باہر بیٹھ کے انجوائی کیا جا رہا ان کو بس آپس میں لڑوایا جا رہا دونوں کو بس آسرے دیئے میں تم نے پانچ سال پورے کرنے انہیں کہا کہ بیچ میں تم اس طرح کی موو لے کر آؤ تو پھر کوئی صورتیال بہتر ہوگی تو بہرحال یہ یہ سب سے سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں ہر کوئی اپنے حساب سے کہ کہاں تک جانا ان سب کو معلوم ہے تو اسی لیے نریف صاحب میں ذرا اپنے ناظرین کو انٹرڈکشن کرا دوں ہمارے ساتھ آن لائن مہمان بھی موجود ہیں میں سے ساتھ ہیں مظاہر صحیح نمائندہ خصوصی کراچی اسلام علیکم مظاہر 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 آپ کی آواز ٹی وی کی آواز آن ہوئی ہوئی ہے لیکن میں آگے بڑھ دوں اور آپ سے پوچھنا صرف یہی ہے کہ کراچی کی صورتحال یعنی میں لفظوں میں بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں لیکن آپ سے میں چھوڑا ایسا کوئیسن یہی رکھوں گا کہ کراچی کی صورتحال تو بیان کرنا جی رانا صاحب کراچی کی صورتحال ابھی حالیہ بارشوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا رہی ہے اب چھوٹی سی میں کراچی کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہی چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر وہ ٹوٹل ایک سو اٹھتر جہاں نا وہ یو سیز ہیں ون سیونٹی ایٹ یو سیز ہیں اب یہ یو سیز ہیں وہ ٹوٹل چھے ڈسٹرک کے اندر ہیں اور چھے ڈسٹرک میں سے چار ڈسٹرک میں جہاں وہ اینکیم پاکستان کے جو نمائندگان ہیں وہ چیئرمن یہاں پر بنے ہوئے ہیں اب یہ ریسنگ جو اسپیل ہوا ہے بارش کا اس نے دو جو ڈسٹرک ہیں ان کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے جس میں ایک ڈسٹرک ویسٹ آ جاتا ہے اور ایک ڈسٹرک سٹنٹرل آ جاتا ہے ایک کے جو چیئرمن ہیں ان کا نام دھیان ہاشمی ہے جو کہ ڈسٹرک سٹنٹرل کی چیئرمن ہیں اور دوسرے جہاں ازار احمد وہ ہیں ڈسٹرک ویسٹ کے دونوں نمائندگان دونوں چیئرمن جہاں وہ ایمکیم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان دونوں کی جو ڈسٹرکس تھی وہ شہر قائد میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ریسنٹ جو بارش ہوئی ہیں اس میں دوب چکی تھی کمر سے اوپر تک جو ہے وہ پانی تھا گاڑیاں تیرتی بھی دکھائے دیں پوش ایڈیاز کی بات کریں یا سلمز ایڈیاز کی بات کریں تمام تر جو ہے وہ شہر قائد جو تھا ان دون ڈسٹرک میں ڈوبا ناظر آتا تھا اچھا اب ہم کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کراچی میں کراچی میں صرف گجر نالہ نہیں کراچی میں جو ٹوٹل نالے ہیں ان کے چھوٹے بڑے نالوں کی تعداد دو سو ارصر تو وہ نالے ہیں جو مختلف شہر کے مختلف جگہوں سے گرین کا پانی لے کے جو گرین کرتے ہیں سیویج وارٹر کو ایک لیاری ندی اور دیگر علاقوں میں ہوتے ہیں گجر نالے سے ہوتے ہیں وہ بھی لیاری ندی جاتے ہیں اس کے علاوہ جو بڑے جو نالے ہیں بہائیں چھتیس تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ چھے مہینے پہلے جو ہے وہ ڈیسلٹنگ کا کام ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں ہوا نالے بھر گئے اہم ایک خبر میں دی دوں اپنے ناظرین کو کہ بائیس سال سے گرانچی کے نالے صاف نہیں ہوتے بائیس سال سے نکالنا صفائی نہیں ہوتی نالوں میں مکمل طور پر پانی کو نیر کلین کرنا اس کو صفائی کرتے ہیں گندے پانی کو مکمل طور پر ڈرین سسٹم کے اپنے انجام تک پہنچانے کو صفائی کہتے ہیں ہمارے ہاں صرف مشینیں جاتی ہیں اوپر اوپر کشرا اٹھاتی ہیں صرف پانی ہمیں نظر آتا ہے کھڑا ہوا تو ہم کہتے ہیں یار یہ صفائی ہوگی بھئی ایسی صفائی نہیں ہوتی وہ پانی اپنی جگہ پر رہتا ہے صرف دکھانے کے لئے صفائی کی جاتی بائیس سال اچھوکے ہیں اب تک کسی بھی حکومت نے نالوکی مکمل صفائی ہمارے ہاں نہیں کی اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ میئر کناچی کیا کرتے دکھائے دی رہے ہیں کہ میئر کناچی جب انسان پر اپنے اوپر بات آ جائے تو وہ پھر عوام کی نہیں سوچتا اب میئر کناچی جو وسیم افتر ہیں ان کا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے سب سے پہلے جیسی میئر شپ ختم ہوگی تو وہ ایک چھوٹی سی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پھسیں گے وہ اس لئے پھسیں گے کہ بارہ مئی کی جی آئیٹی ان کی مکمل طور پر بلیک ہے اس جی آئیٹی میں وہ کناچی کے عوام سے درشت کر دی خلاف معافی مانن چکے ہیں میں عوام کی جان کا نرفازت نہیں کر سکا اس کے لئے معافی مانن چکے ہیں جب انسان پر اپنے پر آ جانا تو وہ دوسروں کی فکر نہیں کرتا تو وہ تو مکمل طور پر یہاں سے غائب ہو چکے ہیں اب بات ریان آشمی ہی کرتے ہیں ریان آشمی بہت دعوے دار آدمی ہیں بہت دعوے کرتے ہیں کورین کے ساتھ کام کر چکے ہیں ماضی ان کا بڑا اچھا نظر آتا ہے لیکن اب حال ایسا ہے کہ یہ سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں اب سسٹم جو ہے وہ مارا خراب ہے اب اس سسٹم میں یہ کام کر رہے ہیں یہ اپنے ڈسٹرک کو مکمل طور پر جو ہے محفوظ کرنے سے عوان کی جان و مال محفوظ کرنے میں ناکام رہے املاک محفوظ کرنے میں ناکام رہے ان کے ڈسٹرک میں لوگ در بدر کی ٹھوگرے کھاتے رہے ایمبولنسیز ہم نے دیکھی پانی میں جو ہیں وہ رک کے خراب ہو گئی ہیں اسپطالوں میں جو لوگ انتقال کے ڈسٹرک سینڈر کی بات کر رہا ہوں میں جو لوگ انتقال کر گئے اسپطال کے اندر سیاست چل رہی ہے سیاست کریں گے آپ الیکشن قریب ہیں پیپرس پارڈی الزام لگایا گی ایمکیم ناکام ہو گئی ایمکیم ناکام ہو گئی کہ پیپرس پارڈی ناکام ہو گئی بھائی ایمکیم جو ہے یہ شوقین ہو گئی ہے حکومت کے ساتھ رہنے کی فیڈل میں چاہتے ہیں ماں بھی بیٹھے ہیں یہاں پر بیٹھے بھی تو اپوزیشن میں حکومت سینڈ کے ساتھ لیکن ہیں پوزیشن میں بلکل سارے ان کے معاملات جو ہیں بلکل پوزیشن میں چل رہے ہیں اب اصل وجہ جو یہ ڈرین کی بھی بتا دوں میں آپ کو یہ ڈرین ہوا کیا مسئلہ کیا ہوا بارش کا کیونکہ دوہزار انیس میں بارش ہی آپ کے سلکوں پر سب نظر آئے سی ایم سینڈ بھی نظر آئے عسیم اختر بھی نظر آئے ناصر شاہ بھی نظر آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ لیاری ندی جب ہمارے گجر نالے سے پانی رہی ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے لیاری ندی پر تو حکومت سنڈ کی جانب سے ویپس پارڈی کی جانب سے لیاری ندی کی صفائی کی گئی صفائی کی گئی بھرپور لیکن صفائی کرنے کے بعد جو مٹی کچھرا نکلا وہ لیاری ندی میں کھڑا کر دیا اس کو ہاں ایسے شفت نہیں ہے کیوں وہ دوسرے ادارے کے کام ہیں ادارے بھی تو بہت بنا دیئے نا حکومت سنڈ اداروں پر ادارے بہت بنا دیئے تو اب بارش تو ہی تو کچھرا جو تھا پانی میں آگیا جب پانی میں آیا تو جو نالے دستک سنڈرل اور ویس سے جا کے لیاری ندی میں ملنے تھے وہ پانی اور فلو کے ریٹن مار گیا ریٹن ماننے سے یہ یہ دستک جو تھی مکمل تربہ ڈھو گئی تو یہاں پر اسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھا سکتے حکومت زند بلکل پی پیس پاکستان یہ بھی ذمہ بہت لیکن سب سے برا حال جو ہیں وہ دو دستک میں بارش بہت تیز بلکل اکر احمد احمد ان کو ذمہ دار ڈھرائیں ازار مسائل ہیں وہ بات میں ڈسکس کریں گے لیکن ایم کی جو چیئرمنز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے ان کو معاملات سیٹل ڈاؤن کرنے چاہیئے تھے کراچی میں ووڈ بینک کے دعویدار وہ بنتے ہیں ان کنے کو کوئی تیار نہیں تھا ابھی الیکشن شروع گے تو آپ دیکھیں یہی لوگ ہوں جو گھر کے دروازے کھکڑ آ رہے ہوں بلکل 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 ندیم صاحب میرے ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ پرشیہ دینے تو یہ سارے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ان حالات میں چپل پہن کے آتے ہیں اور اس کے بعد گاڑی میں نظر بھی نیاتے ووٹرز کو آج بلکل بلکل ندیم صاحب ظاہرہ آپ یہ سارا آپ نے صافت نہیں کیے تو یہ معاملات تو ان کی سلسلے چلتے چلے آرہے ہیں بہت سے معاملات ہیں 2019 کی جو بارش جو تھا وہ ڈوب گیا تھا ملیر کی ایک جو تھا وہ ڈوب گیا تھا اب اس کی وجوہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ بلڈرز بن گئے اب بلڈرز ہیں آباد کے ممبر بنے میں بھائی ووٹ لیں عوام سے عوام کے لئے کام کرو تم اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیا اب بلڈنگ جو بن رہی گئے اندر ان کا کوئی ڈرین سسٹم ہی نہیں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو قدرتی ڈرین سسٹم ہے وہ ختم ہو چکا ہے وہ ہے بچے ہی نہیں بچے مزید آپ وہاں دو لوگ رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر ساتھ ستر یا سو افراد اس بلڈنگ میں رہیں گے تو نظام کیسے درست ہو سکتا ہے پانی کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ درینیج کا مسئلہ یہ ساری صورتحال اس کو دیکھنا پڑے گا اچھا اس کے اندر ایک چیزے ہیں پارکنگ کا ہوتا ہے پھر ایگزی کا ہوتا ساری چیزے وہ کہاں ہیں اور جس جو گلستان جہور کو جس طرح سا بات کیا گیا ہے سارا اور پھر گرین بیلز کے اوپر جو اپارٹمنٹ جو فلیٹ سامیر کیے گئے سارے اسی طرح سے آپ دیکھیں ہر تھے لیکن اب وہ پی ٹی آئی ایم ایک سائٹ پہ ہو گئی ہے پی پر پارٹی الگ ہو گئی ہے اچھا ہر کوئی اپنی اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں جو عوام جو ہیں وہ اسی طرح خود ہی اپنے گھروں سے پانی باہر نکال رہے ہیں وہ گٹر بھی وہی کھول رہے ہیں معذرت دیکھیں یہ ٹھیک چلے معذرت تو کر رہے ہیں لیکن اس کا مداوہ بھی تو کرے نا کیوں مداوہ کیوں نہیں کر سی معذرت کر لینا اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے ان کے دیکھیں ہر چیز گھر تباہ ہو گئے سب لوگوں کے گھروں میں پانی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں پورے ووڈ بینک ہمارا ہے ہمارے علاقے میں کوئی کیسے کام آکے کر سکتا ہے تو اسی کی علاقوں میں لوگ کس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے کہ عدالت نے برحمی کا اظہار کیا ہے سندھ ہائی کوٹ نے کہتے کراچی ڈوب گیا کسی کو احساس نہیں اور جملہ ہے کہ ہر ادار ہے ایک دوسرے پر مذاری بات وہی ہے نا ہر دوسرے پر ذمہ داری آیت کریں خود ذمہ داری کوئی لینے پر تیار نہیں ہے وہاں پر جس طرح سے دیکھیں ایک نیا پی ٹی آئی وہاں پر آئی ہے وہ کیا کریں صرف پریس کانفرنس ہے ایک دوسرے پر الزامات اور اپنے کام جیسے مظاہر نے جملہ سمال کے پر اچھا پوزیشن اور پوزیشن والا تو وہاں پہ وہی ہے پوزیشن کردار تو ہے لیکن اپنی پوزیشن سب سیدھی کرتے جا رہے ہیں اور جگر جو کام ان کے ہیں جو ٹھیکے چل رہے تھے کسی کا سی ماؤس میں کسی کا آباد کے کام میں وہ سارے چیزیں چل رہے ہیں ہاں لیکن نہیں ہو رہا تو عوام کا کام نہیں ہو رہا عوام اسی طرح جیسے کل متاثر ہو رہے تھے شاید آج اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں پیپس پارٹی وزیر بلدیات ان کا اپنا ہے تو انہیں بھی گراؤنٹ پہ آنا پڑے گا یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا گفت کو جاری رہے گی ناظر پروگرم جاری لیتے ایک شاٹ پریک ساتھ رہی گا